اور اگر لعاب ہی کی بات آئیے تو ذرا ایک بات اور سن لیں پھر اسے بہت طویل ہے لیکن اس کو مقتصر کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا توجہ کرنا اللہ اکبر اس سے آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے سنیو رسول اللہ نے کتنی محنت سے اللہ کا دین پھیل حضور نے اللہ کا دین کتنی محنت سے پھیل ایک جنگ ہے جس کو غزوہ احضاب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں غزوہ احضاب اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں بہت مقتصرا بیان کروں گا بہت لمبی ہے یہ جنگ خندق لیکن اختصار کے ساتھ سے انوان سے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم خندق کھو دیں گے تاکہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر سکے اور آپ کو بتاؤں جتنی خندق کھو دنے کے لئے ٹکڑا ایک ایک صحابی کو دیا اس سے ڈبل ٹکڑا اللہ کے رسول نے اپنے پاس رکھا کھو دنے کے لئے اور مسلمانوں کے وہ نبی جو میراج پر جبریل کو تھکا دیتے ہیں جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں وہ رسول اب اسی دین کے لئے اسی دین کے جو دین آج ہم بھولتے جارے ہیں جو دین جس کو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال لے یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات اور دل کے درد کے حوالے سے سن لیں اگر مسلمانوں کو واقعی پتا ہوتا نہ کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنت سے یہ دین پھیلایا تو آج اس دین کا مسلمان مزاق نہیں اڑاتا بتاؤ جلسوں میں حضاروں کی تعداد میں آنے والوں جمعہ کی نمازیں تک تم ترک کرتے ہو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑتا مسلمان سوچو اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندک تک کھو دی اپنے ہاتھ سے خندک میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میرے بھائیو آج کوئی اچھا مقرر ہو جائے نا تو وہ پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتا آج جس کے چارچے مرید ہو جائے نا وہ جوتے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا لیکن قربان اس رسول کی عظمت پر جس کی شان یہ ہے کہ عرش سے لے کے فرش تک سب ان کی خدمت کے لیے تیار جبریل ان کے خادم میکائل ان کے خادم اسرائیل ان کے خادم اسرافیل ان کے خادم ملائکہ ان کے خادم جن ان کے خادم انسان ان کے خادم صدیق فاروق عثمان و علی جیسے لوگ ان کی غلامی پہ فقر کریں لیکن جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو تمہارے اور میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کھندک کھو دی کھندک آج ہے اہم میں کوئی بندہ جس نے دین کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گڑا بھی کھو دا ہو بتاؤ لیکن مسلمانوں جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو جب میرا کوئی مسلمان جمعہ کی نماز ترک کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کیا میں نے اسی لیے کھندک کھو دی تھی کہ تم جمعہ بھی نہ پڑھو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرو جب کوئی مسلمان جوان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بتاؤ بتاؤ مجھے عشق کا دعویٰ کرتے ہو حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے سب کے دل کا خیال کرنے مانو اللہ کے محبوب کے دل کا خیال نہیں کرتے جب کوئی مسلمان بیٹی بے پردہ گھومتی ہوگی کسی نوجوان کے ساتھ بائی پر عشق لڑانے کے لیے جاتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی مسلمان ماذ اللہ زنا کرتا ہوگا شراب پیتا ہوگا نشان کرتا ہوگا اللہ اکبر اس وقت تو مسلمانوں کے سچے رسول ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی دین کو تو ہم نے کھیل بنایا دین کا کھیلوار تو ہم نے کیا بتاؤ دین ہماری زندگی میں کہا ہے ارے ایک شریف بیٹے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے باپ نے اتنی محنت کر کے یہ دولت کمائی ہے تو اس دولت کو میں کیسے اڑا دوں جب باپ کی کمائیوی دولت کا احساس ہے تو رسول پاک کی اس کمائیوی دولت کا احساس مسلمان کب کرے گا حضور نے خندق کھو دیے پیٹ پہ پتھر باندے اور ایک بات آپ کو بتاؤں بات چلے آگے تو اس کی جائے گی لیکن لواب سے متعلق جو بات کر رہا تھا اس کو سننے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھو دنے اور حضور علیہ السلام کے جس میں اتھر پر چادر رہے ہیں اور ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھوک لگیے ہمارے گھر میں کئی دن سے چولا نہیں جلا ہے اور اس کے بعد وہ صحابی نے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا دیا اور جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو راوی بیان کرتے ہیں وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے جب انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا تھا انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر بان لیا تھا مسلمانوں صرف گوشٹ مچلی اور سر پہ ٹوپی ڈال کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والو اور دین سے دور ہونے والو اللہ کے نبی کو محشر میں کیا مو دکھاؤ گے قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا مو دکھاؤ گے ان لوگوں کی محنت کا احساس کرو صحابہ نے پیٹ پہ پتھر بان کر کے خندقیں خودی ہیں اللہ اکبر آج ہم سے دس منٹ کا وقت نہیں نکالا جاتا نماز کے لیے آج ہم سے گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہوتی آج ہم سے داڑی کے چند بال اپنے چہرے پہ سجانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی آج مسلم جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کریں فون پر لمبی لمبی باتیں کریں اور جب یہ باتیں سنتے تو ہستے یاد رکھنا عورتوں پر پاپ کی نگاہ جو ڈالتے ہیں روایتوں میں آیا ہے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا کس حالت میں مرنا چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں پہ کلمہ بھی جاری نہ ہو ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے کہ تُو کر کیا رہا ہے موبائل کے اندر اتنی گندگی بھر کے رکھے ہو کہ اپنے اندر موبائل میں اتنے مشکل پاسورٹ رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ سکے بلکہ بات کہہ دو معذرت کے ساتھ دنیا دار تو دنیا دار دین دار کہلانے والوں کے موبائل کے اندر بھی اب بہت اچھی چیزیں نہیں ہیں اللہ ماشاءاللہ بہت حالات خراب ہے ہم اوپر کے دین دار تو بن گئے اندر کیا ہے اور یاد رکھنا چولے پہن کر کے تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے میرا اور آپ کا اندر کیا چھپ سکتا ہے اس لئے حضور کو کیا مو دکھاؤ گے جب صحابی کے پیٹ پہ آکا نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے ایک پتھر ابھی رمضان شریف گیا بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کا روزہ ہم نے رکھا لیکن جب افتار کا وقت آتا تھا تو کتنی بھوک اور پیاس لگتی آدمی سب کو بھول جاتا ہے لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں جب صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے حضور کو ایک پتھر بتایا کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندیا آقا نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا حضور نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی اپنے مبارک پیٹ سے حضور نے چادر ہٹائی اور چادر جب ہٹایا تو راوی بیان کرتے ہیں صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندے ہوئے تھے حضور کے پیٹ پہ دو پتھر تھے یہ منظر دیکھا صحابہ رو پڑے جس کے لنگر پر دنیا پلتی ہے جس کے ٹکڑوں پر کائنات پلتی ہے آج اس رسول کی پیٹ پر بھوک کی وجہ سے دو پتھر ہیں اور دو پتھر بان کر حضور گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ دو پتھر بان کر حضور خندق کھوڑ رہے ہیں یہ منظر دیکھا حضرت جابر نے یہ منظر دیکھا جابر نے سیدنا جابر نے رو پڑے دوڑے دوڑے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہا کچھ کروگی کچھ مشورہ دوگی کیا ہوا روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامعے میں اس کی شرح کے ساتھ بیان کروں کیا ہوا میں نے دیکھا حضور کے صحابہ نے بھوک سے پیٹ پہ پتھر بان لی اور رسول اللہ کے پیٹ پہ دو دو پتھر ہے اچھا تو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں آدھا سیر جو ہے میں ابھی پیس لیتی ہوں اور بکری کا بچہ زبا کر دو حضور کو چھپے سے بلالو کھلا دو ہم پورے حضور کے لشکر کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے جابر چھپے سے حضور کے کان میں کہنا ستنہا آپ کی دعوت ہے آدھا کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے حضور کے لیے بہت کافی ہوگا ہم لوگ بھی بھوکے کھالیں گے حضرت جابر گئے آقا آپ کی اکیلے کی دعوت ہے پورا لشکر ہم سب کو نہیں کھلا سکتے آپ کے یاروں کو حضور آپ گھر آ جائیں چھپے سے آ کے کھانا کھالیں جیسے ہی جابر نے کہا آپ کی دعوت ہے حضور نے فرمایا لشکر والو خندق کھوڑنے والو ادھر آؤ ادھر آؤ مبارک کو مبارک کو تمہیں بھوک لگی ہے نا جابر نے تمہاری دعوت رکھی ہے سب تیار ہو جاؤ جابر گھر گئے گزب ہو گیا کیا ہوا بیوی اسے کہا حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی میں نے تم کو پہلی کہا تھا چھپے سے دعوت دینا میں نے چھپے سے دعوت دی پھر حضور نے اعلان کر دیا حضور نے اعلان کیا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم نے حضور کی دعوت کی ہے حضور کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے حضور نے لشکر کی دعوت کی ہے لشکر کو کھلانا حضور کے کرم پر کھانا تیار ہو گیا ہانڈی چولے پہ رکھیو بھی ہے آقا نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کا ڈھکن نہ اتارنا روٹی بنانا شروع مت کرنا حضور آئے یہاں بھوک لگتی ہے تو آدمی بچوں کو بھول جاتا ہے دو پتر باندھ لیے اکیلے کی دعوت آئی سب صحابہ کو لے گئے اور اپنا لعاب نکالا آٹے میں ڈال دیا اپنا لعاب نکالا ہانڈی میں ڈال دیا اور فرمایا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ حضور کے لعاب کی برکت ہے کہ پورا لشکر کھا چکا جابیر کہتے اب بھی کھانا جیسا کہ ویسا ہی موجود یہ لعابِ مصطفیٰ اگر سب لعاب پر گفتگو کی جائے تو پھر گھنٹوں گزر جائیں حضور کی زندگی بتائیے اپنے بچوں کو بات سمیٹھتے ہوئے ابھی بات آئی نا کہ مسلمانوں کے حالات دگر گو ہیں عشقِ رسول کا دعوت ایک بات یاد رکھنا بات سمیٹھتے ہوئے کہہ رہو جو جس سے عشق کرتا ہے اس کے دل کا خیال کر اس کا دل نہیں دکھا تھا ماں سے عشق ہے ماں کا دل نہیں دکھائے گا باپ سے عشق ہے باپ کا دل نہیں دکھائے گا بتاؤ حضور سے عشق کرتے ہو حضور کا دل کیوں دکھا تھا آج مسلمانوں میں بالخصود جوانوں میں دو چیزیں بہت آم ہیں ایک تو بدکاری زنا اور دوسرا نشاہ بلکہ بازابتہ طور پر مسلم بستیوں میں ان دونوں گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے دولت کا امبار لگا ہو ایڈوکیشن ہو ڈگریہ ہو سب کچھ ہو اس کے باوجود بھی جس قوم میں زنا ہوگا اور جس قوم میں نشا ہوگا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرسے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جائے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے زنا کی طرف جارے ہیں گندی فلموں کی وجہ سے گندی پچھروں کی وجہ سے اور نشے کی طرف جارے ہیں کوئی نشے کا انجیکشن لے رہا ہے کوئی گولیاں لے رہا ہے کوئی نشہ یاد رکھنا نشہ قسطوں میں تمہیں مارے گا اس ٹولمنٹ پر تمہیں توا کرے اور ایک بات یہ بھی بتاؤں نشہ جو پھیلتا ہے وہ غلط صحبت کی وجہ سے اس لئے اپنے بچوں پر نظر رکھو کہ تمہارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ماں باپ کا حالی ہے کہ وہ بچوں پر نظر ہی نہیں رکھتے بچوں پر دھیان ہی نہیں رکھتے سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بہت دن تک سگریٹ سے محفوظ نہیں رہ سکتا پان کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا پان ہی کھائے گا شربت پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شربت ہی پیے گا شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شراب ہی پیے گا تو یہ نشیڑی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نشا کرنے پر آمادہ کرتے ہیں غصہ دلاتے ہیں تیخ دلاتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا نشا صرف جان نہیں لیتا بلکہ نشا کبھی کبھی ایمان تک لے لیتا ہے آپ ہمارے شہر میں ہم نے نشا مخالف مہیم چلائی تھی تین چار مہینے تک وہ مہیم چلی تھی ہر ہر نکڑ پر ہم لوگوں نے جلسے کیے تھے اور پھر شہر لیول پر بہت بڑا پگرام ہوا تھا وہ نیٹ پر شاید موجود ہوگا اس میں پولیس آفیسران سے لے کے سیاسی لیڈران تک امیر گریب علماء اور عوام سب ہی موجود تھے اس کے درمیان ہمیں بہت سارے تجربات ہوئے ہم نے سی تقریر نہیں کی تھی اس میں ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جلسوں میں ہم نشے کے خلاف تقریر کرتے ہیں لیکن نشا کرنے والے تو جلسے میں آتی نہیں تو پھر کیسے اس کا اثر ہوگا جو نشا کرتا ہے وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتا وہ مولانا کی تقریر کیا سنے گا وہ تو نشے میں مست ہے فہم لوگوں نے پلان کیا تھا پھر تقریر ہم نشے کے خلاف لوگوں میں اس لئے کرتے ہیں کہ آئندہ جن کو بگاڑا جانے والا ہے پہلے ہی ویکسن کے طور پر یہ لگا دو تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ نشے کا نقصان کیا ہے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نشا کرنے والے جوانوں کو مرکز پر لائے جائے اور ہم ان کی کونسلنگ کریں ہم کریں ہمارے ساتھی کریں میں تو زیادہ رہ نہیں پایا لیکن ہمارے احباب اس درمیان میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ بھی آئیں نمبر ایک نشا لوگ کیوں کرتے ہیں سب سے پہلی چیز غلط صحبت اور آپ کو حیرت یہ معلاشتر کی بات بتا رہوں آپ کیا کیا معول ہے نہیں پتا عورتیں نشے کی چیزیں گھر سے بیشتی ہیں مسلمان ہی نشے کی چیزیں گھر سے بیشتے ہیں حالات یہ ہیں اور ایک بات یہ بھی بتاؤں نشے کی چیزیں پہلے مفت میں دی جاتی ہے لڑکوں کو تھوڑی سی چٹا دی جائے گی تھوڑی سی کھلا دی جائے گی مفت میں چلو ہماری طرح اور اس کے بعد جب دو چار بار میں وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اتنی مہنگی جائے وہ اس کو دی جاتی ہے کہ وہ خریدنا پڑتا ہے جب کمائے گا دھمائے گا نہیں نشے پھر اس کو چوری کروائے گا نشے اس کو ڈکیتی کروائے گا نشے کسی کا قتل کروائے گا نشے کسی کے ہاتھوں کا رمال بنائے گا یعنی ہر اعتبار سے اور دیکھو نشے سے اتنی باتیں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر قرض بڑھے گا ادا نہیں کر سکے گا لوگ تانہ دیں گے بیمار پڑ جائے گا بزدل ہو جائے گا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا تو آخری میں نشے کی وجہ سے وہ فانسی بھی لے لیتا ہے بہت سے نوجوانوں نے لیا نشے کی وجہ سے خودکشی کر لیا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں بہت نشہ برباد کر رہے ہیں اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اللہ اکبر میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوال ہے لوگوں کی ریایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی ریایت کیجئے اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا بچے جائل رہیں گے تو ملک جائل رہے گا باپ نشہ کرے گا اللہ اکبر تو وہ اپنے بچوں کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے شوہر نشہ کرے گا بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتے چڑے گی ملک میں زنا پھیلے گا ملک میں جرائیں پھیلیں گے اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے ساڑا سارے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے ام الخبائس ہے ام الخبائس اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹولمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے برباد کرتا ہے قوموں کی تباہی صلاح الدین اجوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتیار تباہ نہ کر سکیں اس قوم کو نشہ اور شباب حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ اور پھر نشہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سوور کی خنزیر کی شکل میں اٹھے گا نشہ کرنے والے سوور کی شکل میں اٹھیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سوور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو سوور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے آقا نے فرمایا اے ابن مسعود وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے قرآن کو بھی مانتے ہوں گے اللہ کو بھی مانتے ہوں گے مگر ان میں دو گناہ ہوں گے ایک تو وہ میوزک کسرت کے ساتھ سنیں گے میوزک گانے کسرت کے ساتھ سنیں گے اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے تو کیا ہوگا شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ ہو اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں تھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا ہے شفا کو ختم کر دیا ہے حرام میں شفا نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا اگر آپ کو بظائر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی اقل کا فطور ہے مگر وہ نقصان پہنچائے گا آخری بات جو اس کرنے چلا تھا وہ سننے ایک روایت اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیا بھی برباد ہوتی اور آخرت ایمان تک چلا جاتا ہے ایمان تک چلا جاتا ہے ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں اس کا نام تھا برسیسا اس کا نام کیا تھا برسیسا کسرست کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر برسیسا کا اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے بیس ہزار یا ساٹھ ہزار شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث پاک میں ہے برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانکہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تاجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنی عبادت کتنا عبادت گزار ہے اللہ نے فرمایا اے فرشتو مگر یہ کافر ہے کافر یہ کافر ہو کر کہ مرے گا اللہ ہو یہ کیسے مرے گا کافر ہو فرشتے حیران جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواوں میں اڑیں اس کی رات دن کی عبادتیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے گھمن مت کرو گرور مت کرو اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا کی نہیں سرکار گوث پاک فرماتے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے در ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا اس لئے اپنی دعاوں کا حصہ بنا لو اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے آپ کو نہیں پتا مسلمہ ایک عذاب اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی کفر پہ مرا کہ نہیں مرا عبداللہ ابن عبی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا کفر پہ مرا پوری زندگی منافقت میں گزاری اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے شرک کی طرف لے جائے بدعقید کی کی طرف لے جائے اللہ ہو اکبر اللہ نے فرما دیا برسیسہ کفر پہ مرے گا کفر پہ فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا ایک دن برسیسہ چونکہ خانکہ کے باہر نہیں نکلتا تھا اس کی خانکہ پہ دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا اور برسیسہ سے کہتا ہے برسیسہ مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے برسیسہ نے کہا میرے یہاں جگہ نہیں کہ میں کسی شاگردوں کو رکھوں تو وہ زبردستی خانکہ میں گز گیا اور نماز شروع کی جب نماز شروع کی تو تین دن اور تین رات وہ نماز میں کھڑا رہا جو جوان آیا تھا تین دن اور تین رات نماز میں کھڑا رہا برسیسہ اس سے متاثر ہو گیا اس نے کہا اے جوان میں تین دن اور تین رات تک کہ ایک وقت میں کھڑا نہیں دے سکتا نماز میں تو کتنا پارسا تو کتنا پریزگار تو تو شاگرد بننے آیا میں تُس سے متاثر ہو گیا اتنے انہماق اور اتنے یقین کے ساتھ اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کہ میں سو بھی جاتا ہوں میں کھاتا بھی ہوں اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا اس جوان نے کہا برسیسہ ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ تُو نے زندگی میں پڑتا کہ گناہ اس لیے کرنا پڑتا کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے ایک گناہ کر اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کے وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں دیکھو کیسے انسان بگڑتا ہے اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر تو کہا کیا کروں اس جوان نے کہا زنا کر اس نے کہا میں زنا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کی وعید ہے یہ ابنواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاتین پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیاتین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاتین پیدا ہوئے تھے ایک بات اور بھی اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے اللہ اکبر اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شکر ہو کہ اس نے زنا کیا ایسا نہیں کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لئے بھی پیدا کرتا ہے تو سب کو شکی نظر سے مت دیکھنا مگر زیادہ زنا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کی سخت و وعید بیان کی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زنا نہیں کرتے ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو مادر کر دو کسی کا نہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے کسی کو بے جان قتل بے گنا قتل کیا اس پر تل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے کچھ شراب پی لو اگر تم شراب پی لوگے تو گنا تو ایک گنا کرنا ہے پھر دیکھنا جب وہ گنا یاد آئے گا تو یہ تمہارا ولی برسی سا بادشاہ کو گصہ آیا سی پائیوں کو پکڑو اس منافق کو بد وقت کو اوپر سے کچھ دیکھتا اندر سے کچھ ہے قاضی کے پاس مقدم آ گیا جو نیکی کا لبادہ اڑ کے نشا کرے زنا کرے قتل کرے سزا کیا ہے کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ کیونکہ گہر شادی شدہ ہے زنا کی سزا کوڑے ہے شراب کی سزا کوڑے اور پھر اس نے دھوکا دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کر کوڑے لگائے بہت مارا اس کو اور فانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لئے جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہی جوان آیا آنے کے بعد کا برسی سا مجھے پہچانتے ہو کہوں وہی میری خانکہ میں جو شاگرد بننے آئے تھے نا کہا وہ شاگرد باگرد کچھ نہیں شیطان ہو شیطان تجھے ورغلانے آیا تھے شرابی میں نے بنایا زنا میں نے کروایا قتل میں نے کروایا بادشاہ کو بلا کر بھی میں وہاں تک لائیا تھا یہ سب میں نے کرا ہے اب تو مر رہے نا بدنام ہو کے مر رہے شراب کا دھبا لے زنا کا دھبا لے قتل کا دھبا لے سارے گناہوں کا دھبا لے تُو مر رہے تجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا میں بچا لوں گا ابھی بچا لوں گا یہ تجھے چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا پھر تو بہت نیکی کرنا پریزگاری کرنا توبہ کر لینا تو تیری یہ سب پچھلی زندگی بھول جائیں گے اور تیری وہی زندگی تقوی پریزگاری لوگوں کو یاد رہے گی اس حالت میں مرے گا تو پھر والی کہلائے گا لوگ تیری عزت کریں گے آج تو تجھے کوئی عزت کرنے والا نہیں کہ چھوٹ جاؤں گا کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے کہ مجھے سجدہ کر ایک سجدہ مجھے کر دے تجھے چھوڑا لوں گا اس نے کہ رسیوں سے بندہ ہوا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں کہ صرف گردن سے اشارہ کر دے تیرا سجدہ قبول کر لوں گا اس نے گردن سے اشارہ کیا شیطان نے کہ اب مرو میں چلتا ہوں اور وہ چلا گیا اللہ کے رسول نے جب یہ بات مکمل کی کہ نشہ زنا تک لے گیا نشہ قتل تک لے گیا نشہ کفر تک لے گیا تو صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ نشہ کتنی بترین چیز ہے لوگ کہتے ہیں حضرت مجھے بیٹے کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر کوئی رسول اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا اگر تجھے کوئی قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو نشہ نہیں کرنا اس لیے کہ حرام معاملے میں یہ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے ماں باپ کی بھائی بہن کی اگر کوئی کہتا اللہ کی قسم نشہ کر اس اللہ نے منع کیا کہ تجھے نشہ نہیں کرنا اس لیے اور آج سے پہلے جنہوں نے نشہ کیا ہے سچی توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا لوگ کہتے ہیں حضرت سب چھوٹ جب وہ چھوٹ سکتا ہے تو موت کی طرف لے جانے والا نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا سب دل میں پکا ارادہ کر لو ارادہ کرنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی بشر حافی تو رات و دن نشے میں تھے ایک لمحے میں نشہ چھوڑا اور نشہ چھوڑ کر پھر حرام کعبہ کے مجاور بنے دو لاکھ حدیث یاد کی اور جب بشر لوٹے ہیں بغداد تو اتنے متقی بن کے لوٹے ہیں کہ جس دن بشر کا انتقال ہوا ولیوں نے کہا آج بشر ہی نہ گئے بلکہ تقویٰ دنیا سے چلا گیا اس لیے میری قوم کے جوان جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے جوان کسی قوم کے لیے بہت بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے تمہاری وجہ سے قوم عزت بھی حاصل کر سکتی ہے زلیل بھی ہو سکتی ہے اس لیے نشہ والوں کے پاس نہ بیٹھو نشہ کرنے والوں کی صحبت گھروں میں اپنا وقت گزارو اپنے کاروبار پہ اپنا وقت گزارو اپنے تعلیم کے حوالے سے اپنا وقت گزارو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ہماری قوم کو نشے سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے استغفر اللہ ربی انہ ربی لغفور الرحیم وما علیہ اللہ اسلام ورحمت اللہ بہتا بہتا